ہلو فرینڈز ویلکم آئی یوٹیوب چینل اور پھر سے میں ایک نیا ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور یہ دیکھئے اس میں کیا پرویلم آ رہی ہے اس بائک میں یہ جھٹکے لے رہی ہے ایک دم رک جاتا ہے بائک ایک دم جام ٹائپ کا ہوتا ہے اور موٹر سے تھوڑا ہوا جاتا ہے لیکن جب ہم موٹر چیک کریں گے نا تو موٹر میں کوئی بھی پرویلم ہم کو نہیں دیکھتی ہے نہ ہی فیز لائن میں نہ ہی ہول سنسر میں کوئی پرویلم آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے اس میں میں نے چیک کر چکا ہوں میں اور میں آپ کو بھی اس میں دکھانے والا ہوں پر اس میں موٹر میں ہی فالٹ ہے اور موٹر میں کیا فالٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ موٹر کے وائر میں نے نکال دیئے ہیں اور موٹر کو آپ میں یہ کیا نیچے تھوڑا ٹکرا رہا ہے اس لیے جام ہے باقی ایسے اوپر سے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس میں پرویلم ہو موٹر فری ہے ہال سنسر بھی اس کے ٹھیک ہے فیز لائن بھی ٹھیک ہے پھر بھی یہ بائک جب چلتا ہے تو اس سے آواز بھی آتا ہے اور یہ ایک دم جام ٹائپ کا ہونے لگتا ہے کیبل بھی اس کا صحیح ہے کوئی بھی اس میں کوئی بھی اور ادھر پروبلم اس میں نہیں ہے دیکھئے میں موٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنا تو نورمل سی بات ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اس لئے سمیں اس میں خراب نہیں کرنا چاہتا میں میں اوپن موٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا پروبلم ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو کھول لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے موٹر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس کی جو پروبلم ہے وہ موٹر میں ہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تو دیکھئے یہ روڈر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہمارا اسٹیڈ ہے بلکل فریس رکھا ہوا ہے کوئی بھی اس میں پروبلم نہیں ہے نہ ہی پانی گیا ہوا ہے کوئی بھی دکھت اس میں نہیں ہے بس کیا ہے کہ تھوڑی سی لیکن جو پروبلم ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں آپ کو مینگنٹ پر جو نسان آپ کو دکھ رہا ہے یہ ویسے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ موٹر کو گھومائیں گے تو ویسے ایسا نہیں لگے گا آپ کو کہ موٹر ٹکرا رہا ہے کچھ بھی لیکن یہ دیکھیں جب بھی ہم اس پر بیٹ ڈالتے ہیں جب ہم بیٹ کر اس کو چلاتے ہیں جب آپ موٹر پر لوٹ پڑتا ہے تب یہ جو بیرنگ ہے نا ہماری بیرنگ میں پلے آ چکی ہے جس کی وجہ سے موٹر ٹکرانے لگتا ہے اور اس طرح کی سمسیاں اس میں آنے لگتی ہے تو یہ دیکھیں بیرنگز میں ہمارے پلے ہے تو یہ بیرنگ کی پلے کی وجہ سے موٹر ایسا ہم جب چیک کرتے ہیں تب تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب ہم لوٹ پر بیٹتے ہیں تو موٹر ٹکرانے لگتا ہے جو کہ میگنیٹ سے ٹکراتا ہے تو میگنیٹ پر اس کے نسان بھی آ چکے ہیں اسٹیٹ کے اسٹیٹ پر بھی تھوڑا سا اسکریچ ہے ہماری دونوں بیرنگز جو ہے کہ خراب ہو چکی ہیں تو ایسی اگر پروبلمز آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے موٹر کے بیرنگ ہی چینج کرنا ہے بیرنگ ہی نبی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لگ بک میرا جہاں تک نولیج ہے بیرنگ میں ہی پروبلم نکلے گا تو میں اس کے بیرنگ چینج کر دوں گا میں اس میں اچھے قوالٹی کے ہی آپ بیرنگ لیں میں اس میں تربو کمپنی کا یہ بیرنگ لگا رہا ہوں اس میں آپ بھی بیسٹ قوالٹی کا ہی بیرنگ یوز کریں کیونکہ موٹر میں بیرنگ کا اگر ایسو ہوگا تو پورا موٹر جل سکتا ہے تو آپ اچھی کمپنی کا بیرنگ لیں جو بھی آپ مطلب آپ کے پاس ملتا ہو آپ بڑیہ قوالٹی کا بیرنگ ڈالیں بھی 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 بیرنگ کی بھی 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 ب 99% دوستوں اس کا بیرنگ کا ایسو ہوگا اور اب یہ سمجھ چاہے اس کی ختم ہو جائیے تو دوستوں میں بہت ہی باریکی سے آپ کو وہ فولٹ دکھا دیتا ہوں جس میں جو نئے میکنک ہیں وہ لچ سکتے ہیں کہ اب بائی چانس کنٹرولر میں پرابلم ہے یا موٹر میں تو اگر ایسی پرابلم آپ کی آتی ہے موٹر سے آبا جاتا ہے موٹر تھوڑا ایک دم جھٹکے ٹائپ کے لیتا ہے اور جام ٹائپ کا ہوتا ہے تو آپ کو موٹر کے بیرنگی چیک کرنا ہے دیکھئے میں نے موٹر کو فٹ کر دیا ہے اور بڑیہ رن کر رہا ہے کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ہے ویڈیو آپ کو بہت کافی ہلپ پلوگی اور ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جہن موسیقی موسیقی